بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین آج پاکستان کی تاریخہ سیاہ دن تاریخ میں ایک سیاہ دن اس لیے کہ مشرف صاحب نے ایک دن ایسا تھا جس میں انہوں نے ایک کام کی اور ایک نیوٹرل ہے جو انہوں نے آج ایک بہت بہت نقصان دیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری نیوز جو ہے وہ خبر جو ہے چار پختون نوجوانوں کے وزیرستان میں جن کی جان آپ کو بتا چلی گی اور اس میں ایک طرف تنیوٹرل ایگریمنٹ کر رہے ہیں معایدے کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہاں پر ایک بہت بڑی گیم کھیلی جانے جا رہی ہے اس پر میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اصداللہ وکار داورد سنیت داورد اور احمد داورد کے قتل کا ان کے یہ جو بھی خط ایک سامنے آیا ہے کسی نے ذمہ داری قبول کرنے کوشش کی پھر نہیں کی پھر واپس لے لیں ڈیٹیل ساری اس پر بات کرتے ہیں اور آخر میں جو نیوٹرل کے ساتھ ایک بہت بڑی انہیں امبیرسمنٹ ہوئی شرمندگی ہوئی قانون کے سامنے عدالت کے سامنے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو مسنگ پرسن کے بارے میں اور دوسرا جو بڑا کیس جو عدالت نے اٹھا کر جاجنے پھینکا اس کھیل میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا آسفل عزرداری شریف خاندان یہ تمام اپنے خلاف مقدمات ختم کروا رہے ہیں حکومتیں حاصل کر چکے ہیں طاقت میں آ چکے ہیں عمران خان نے ثابت کر دیا کہ اس کی معاشی پالیسی ایک عوامی مفاد میں تھی ایک اچھا لیڈر نکلا لیکن نیوٹرلز کو رسوائی غداری اور بے وفائی کے تانے ملے سب سے بدنام دارہ اب یہ دیکھیں کہ کانفرنس کرنے آتے تھے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھے سوال کریں اب یہ ٹاک شوز میں آکے گانے بنا کر فلمیں بنا کر ایکسپلینیشنیں دے رہے ہیں بار بار وضاتے دے رہے ہیں اس ڈیل میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ پراپٹی ڈیلوں نے اور ان حوالداروں نے اٹھایا لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ پورا رجیم آپریشن جو بدلا گیا اس کے پیچھے کچھ ایجنڈا تھا جسے مکمل کرنا بڑا ضروری تھا موجودہ حکومت تو بڑا سیدھا سادھا فرمولہ تھا ان کا طاقت میں آنا ہے شہباز شریف صاحب مریم نواز احسن اقبال عاصف زرداری مولانا یہ سب کہتے تھے ہمیں طاقت میں نہیں آنا ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہم سے نہیں چلے گی وہ جانتے تھے یہ معاملات کہ حکومت میں رہ چکے ہیں عمران خان اصل پلان جو تھا سامنے آگا کہ وہ انہیں ڈالنا چاہتا ہے جیل میں اپنی منشور تھا پی ٹی آئی کا اس کے مطابق ججز لگا کر ابھی خورم تستگیر نے وہ ساری خود ہی پلان بتا دیا کنفرم کر دیا اس لیے اس میں ان کا جو ذہن کیوں بدلا ان کا حکومت میں کہ مشرف صاحب نے ان ایک این آر ایک دیا تھا نمبر ون اس نے پورا پاکستان کا مستقبل تباہ کیا اور اس دفعہ نیوٹرلز نے دے دیا امریکہ نے ان سے منگوا لیا کیوں اس کی وجہ کیا ہے شرائط کیا تھی دیکھیں میجر جرنل اجاز امجد جو کہ نیوٹرل کے سوسر ہیں بہت بڑے نیوٹرل کے انہوں نے یہ ساری ریجیم چینج کا جو آپریشن شروع کیا اور اس سے بھی پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے راستے میں لیکن ایک شخص کھڑا ہو گیا اس کی جو وردات ڈالنے جا رہے تھے عمران خان کا سپائی اپنے آپ کو کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ویسے انہوں نے اس کالے قانون کے اوپر نیب کے سائن کرنے سے انکار کیا کہ وہ جانتے ہیں کہ اب ان کا یہ جنڈا آئٹم جو آہستہ آہستہ ایک کر کے مکمل ہوتا جارہا ہے مسال کے طور پر الیکشنز کو دیکھ لیں ریکارڈ دھاندلی کے منصوبے پنڈی میں پرنٹنگ پریسس کے انہوں نے چھاپے خانے لگائے ہیں وہ دڑا دڑا سٹیمپے لگے ہوئے پیپر بیلٹ پیپر نکل رہی ہیں اور یہ جو الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کیا کریں گے لوگ پوری تیاری انہوں نے مکمل کی ہوئی ہے اور سپرویجن ہوگی بقاعدہ طور پر نیوٹرلز کی پی ٹی آئی کا نظریاتی گروپ پی ٹی آئی این کے نام سے جو لانچ کیا ہے بلے باز کے نام انشان سے تاکہ وارٹر کو کنفیوز کریں ووڈ توڑیں آور سیز پاکستانیوں کا ووڈ یہ چین کر لے گئے ای وی ایم مشینہ الیکٹرونک وہ نہیں استعمال کر رہے ابھی کراچی کے الیکشن بہت بڑی مثال ہے اس میں دھاندلی دیکھیں بلکہ جس ارگنیزیشنز کو نیوٹرل نے کھڑا کیا این اے دو سو چالیس میں وہاں شہزادہ شہباز اس کا نیک نام ہے کاشف ڈکیت اس کا اے ار وائی پہ ایک کرمینل موسٹ وانٹن میں پورا پرورام چل چکا ہے اس کا بڑا بھائی اجاز دھجی اس کا نام ہے اور ندیم رکشہ والا شان ڈکیت یہ سارے ان لوگوں کو پارٹی ٹکٹ اسی لئے دیے جا رہے ہیں بظاہر وہ ایک مذہبی پارٹی نیم سیاسی لیکن ان کے یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں اب یہی گیم یہ کرنے جارہے ہیں پنجاب میں ایسے ایسے بڑے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو بدنماش ہوں گے بدنام ہوں گے گینگسٹرز ہوں گے تاکہ ان کے سامنے کوئی بول نہ سکے اب طاقت کا سارا کھیل ہے ظاہر ہے طاقتوار لوگ چاہیے انہیں بدنام چاہیے لوگ تو نیوٹرلز ظاہر ہے ان کی مدد پولنگ سٹیشنوں پر انہیں بلانے کے لیے آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے اب اس کا جو دوسرا فیز تھا وہ یہ تھا کہ تمام کیسز ان کے خلاف ختم کرنے ہیں جو نیب میں چھے امینمنٹس انہوں نے کر دی ہیں نیب کے پر نہ صرف کارٹیبل کے گردن بھی اڑا دی کہ دیکھیں اس پر مدینہ اللہ ہی پڑھ سکتا ہے ان کی موجہ لگی مزے لگے کس طرح آپ دیکھیں یہ ترمیم آپ ذرا سنیں پہلی ترمیم انہوں نے کیا کہ جنوری پچاسی سے انیس سو پچاسی سے تمام ترمیم وہاں سے لغم ہوگی اس کا فائدہ سارے کا سارا ڈائریکٹ نہیں دوسری اہل خانہ کے جو اساسے ہیں وہ ملزم کے اساسے نہیں تصور ہوں گے اب اس کا فائدہ سمجھنا ہے بچے کے لئے بھی ہے کس کے پھر ہوں گے سارے کا سارا کچھ لگا دیں اہل خانہ کے نام پہ کوئی پوچھے گئی ابھی آپ دیکھیں آج حمزہ شہباز نے جو اپنے اساسے ڈیکلیئر کی ہیں پنجاب میں چالیس کروڑ کے اس میں سے پینتیس کروڑ ان کی دوسری زوجہ کے نام نواز شیزہ شہباز شیزہ ان کو نام پہ کچھ ہے ہی نہیں یہ وہی معاملہ تیسری ترمیم ان اساسوں کو ناجائز ثابت کرنے کی ذمہ داری نیب پہ ہوگی ملزم سے پوچھیں گے نہیں آپ نے کہاں سے پیسے پہنے مجھے کا پتہ آپ دونٹ کے لیں ملزم کی جائداد کی جو قیمت ہے وہ مارکٹ ویلیو نہیں لگی جو خود وہ ڈیکلیئر کرے گا ایک عرب کی جائداد کو وہ کہتا ہے اگر ایک کروڑ کی تو پھر وہ ایک کروڑ میں ہی ہوگی اندازہ کریں ذرا آپ یہ کتنا بڑا گئے کتنی بڑی کھیل ہی کھیل ہی جا رہی ہے دورانے کیس جو ملزم ہے وہ متنازہ جائداد جب چاہے بیچ بھی سکتا ہے مطلب آپ غائب ہی کر دیں وہ ٹول ہی غائب کر دیں آلائے قتل ہی غائب کر دیں کیس ثابت نہ ہو تو پھر نیب کے افسر کو پانچ سال سزا ہوگی اب آپ مجھے بتائیں کون رسک لے گا ان کے خلاف کھڑے ہیں جنہوں نے چاروں نے ان کا حال اپنے دیکھا ہے ڈاکٹر ازوان سمیت یہ مقصوچ اپلاسی ہو گیا سارا راستہ ان کا صاف ہو گیا اب صرف ایک معاملہ ہے جس پر یہ پائپ لائن میں فسے ہوئے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کے آفیسرز ان چار دن کی مرضی یہ لگے ہیں وہ بھی ان کی منظور ہو جائے گی اب جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں جو چار پانچ لوگ انہوں نے راستے سے اڑائے اور جنہیں اب کلین چٹ مل کی کرپشن اب کرپشن کو بقاعدہ قانونی تحفظ حاصل ہو گیا اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکل اس طرح جیسے بنانا رپبلک ہے یوگینڈا میں ایسے قانون بنے ہوئے ہیں کانگو میں بنے ہوئے ہیں سودان میں بنے ہوئے ہیں نہیں بنے ہوئے میں نے ایک ایک ملک دیکھا کسی کا کوئی ایسا سسٹم لیگل سسٹم نہیں ہے سوائے پاکستان کے جو لوٹ مچی ہوئے ہیں آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کو گریل لسٹ سے نکالا جا رہے ہیں اس کے باوجود کیونکہ امریکہ آپ کی مدد کرنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وعدہ تھا ہر چیز ان کے ایجنڈے کے مطابق سیٹ ہوئی ہے بجٹ پاس کروانا تھا آپ دیکھیں مجھے سچ میں پاکستان کا مستقبل نظر نہیں ہے باہر اس کی بڑی وجہ دیکھیں ایک طرف یہاں یہ معاملات ہے دوسرے طرف آپ کو یاد ہو کہ وزیرستان میں جب آپریشن ضربے عصبور تھا قبائلیوں کی نکل مکانی ان کو وہاں سے نکلنے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں جب بیس طرح کا جہاں کلیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے ملٹری آپریشن کرنے کے بعد اس جگہ کو آباد کبھی بھی نہیں کر سکتی دوبارہ جس طرح وہ ہوتا ہے وہاں سیاسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ سارے کام انہوں نہیں کرنے ہوتے ہیں اس لیے آپریشن کے بعد چونکہ وہ حال نہیں کر سکے تو وہاں جو نوجوان تھے انہوں نے یوتھ آف وزیرستان کے نام سے ایک غیر سیاسی تنظیم بنائی تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہاں پہ بہت سارے آپ کو پتہ ترجیح بنیادوں پر مسائل کو حل کیا جائے کسی گھر ہیں کسی کے معیشی ہیں کسی جانمال ہیں اگر وہاں آپریشن کے فوراں بعد سیاسی قیادت کو اس پیس دی جاتی تو شاید اس معاملات کی ضرورت نہ پڑتی اس سے پہلے نورل سلام دعویل نامی ایک نوجوان تو اس نے بنیاد اس کی رکھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کے نوجوان شامل ہونے لگے نام بڑھ گیا ہر پارٹی ہر رنگ ہر طبقے کے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے اب جب آپریشن ختم ہوا تو نورل اسلام نے سوچا کہ اب چونکہ جو لوگ گھروں سے گئے ہوئے ہیں واپس مہاجرین واپس آئیں گے اب اس آرگنیزیشن تنظیم کیونے ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا اب آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک سال کے اندر اندر یہ جو سال گزر ہے بلکہ میں کہوں ہوں عمران خان کے جانے کے یہ دو میلوں میں زیادہ شورش بڑی بدمنی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کو مسائل کا جو سامنا کرنا پڑا تو نورل اسلام دعویل اس تنظیم کو دوبارہ ایکٹیو کیا مقصد کیا تھا کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے گھر لوگوں کے مسمار کیے جا رہے ہیں انہیں پیسے ہی نہیں دیے جا رہے اتباع کر کے سارا چلے گئے ان کو مال دیں ان کو بنائیں ان کا گھر دوبارہ ان کی مشکلات کو حل کریں اس تنظیم میں جب دوبارہ اپنا یہ سارا کام شروع کرنا سٹارٹ کیا انہوں نے اپنا تو پھر اس سے لوگوں کو تکلیف شروع ہوگی بہت سارے لوگوں کو مسائل تھے تو پھر وہ نورل اسلام دعویل کو پھر ایک دن ٹارگٹ کے لئے میں بچارے کو اڑا دیا گیا پھر دو مہینے کے بعد اس کا دوسرا رکن جو تھا مصور نامی شخص اس کو بھی مار دیا گیا اب کل اسی تنظیم کے چار لوگوں کو بقاعدہ گولی مار کے مار آگئے ہیں اسداللہ سنید دعوڑ وقار دعوڑ اور امار دعوڑ اب اس میں دیکھیں جو اسداللہ ہے وہ ایک یوت یونگ نوجوان تھا خدمت فانڈیشن کا رکن بھی تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا رو سینئر لیڈر بھی رہ چکا ہے سنید اور دعوڈ موسن دعوڑ کی پارٹی میں نیشنل ڈیموکریٹک کے ممبر تھے وقار دعوڑ جو تھا وہ ایک ٹیچر تھا اب امار دعوڑ جو تھا وہ ایک ریسکیو کے محکمے ملازم تھا یہ لوگ جب کھانا کھا کر اپنی گاڑی پہ جا رہے تھے تو وہاں انہیں موٹر سائیکل والن نے روکا اور بقاعدہ انہیں ایک ایک کر کے وہاں موکے پر ہی شہیدوں کے سارے بچارے ظاہرہاں افسوس جوان لڑکے تھے بچارے کھانا کھاتے کھانے سے پہلے ہونا کوئی تصویریں بھی اپلوڈ کی جو آئی ہوئے سارے سوشل میڈیا پر اب ان کا کام یہ کرنے خیبر پختونخواہ میں بلوچستان میں سندھ میں اور پنجاب میں یہ لوگ سموار والے دن سے احتجاج شروع کرنے جا رہے تھے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی اس کو روکا جائے بدمنی ہے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کے اندر پھر اس طرح غصہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کی حکومت اب ایک طرف امن معاہدوں میں آپ کو پتا ہے مشروف ہے جو ان کے ورداتی ہیں جو بینڈ کالدم تنظیم ہے طریقے طالبان ہو رہا تو دوسری طرف وہ اور اچھا وہ کہتے ہیں کہ فاتا کا مرجر جو ہوئے اسے اب ریورس کریں وہاں تک ان کی نیگوشیشن ہو ان کی ہر بات ماننے کو تیار ادھر ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ابھی کسی جماعت نے بظاہر تو قبول نہیں کیا لیکن پھر ایک فیس بک پر جو مذہبی شدت پسند جماعت ہے وہاں ان کی طرف سے ایک پوسٹ آئی انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو صرف سنید اور وقار کو مارنے آئے دیں باقی دو جو بچارے ویسی بیچ میں مارے گی لیکن اس کے فوراں بعد پھر وہ پوسٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں پوسٹ یہ مرسل کیا چل رہی ہوگی اب دیکھ لیجئے ان نوجوانوں کو جنہوں نے کہنا تھا ہم نے دہشتگردوں کی کمر توڑ دیا دوزار سولہ میں خاتم ہو چکے ہیں لیکن دہشتگرد اٹھ اٹھ کے حملے کر رہے ہیں یا ان لوگوں جن کی سیکیورٹی جن کی ذمہ داری ہے لیکن وہ یہاں حکومتے گرانے میں لگے ہوں ہیں وہ الیکشن منیج کرنے میں لگے ہوں ہیں جو مذہبی شدت پسند جماعتوں کو دوبارہ اکٹھا کر رہے ہیں جیسے کراچی میں بھی انہوں نے کیا یہ معاملات بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا رہوں لیکن آخر میں لاہور آئی کورٹ میں کیس جو ایمان مزاری کا بہت بڑا کیس تھا اس نے کیمرے کے اوپر غلط الفاظ بولے چیف اپارمی سٹاپ ایسے نہیں بولنے چاہیے غلط چیز تھی جج صاحب نے وہ کیس اٹھا کے پرے مارا اتر ملاللہ نے پچھلے ہفتے بڑی سخت سٹیٹمنٹ بھی دی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ یا تو پرائم منسٹر کو بلا کے لئے ان سے پوچھیں کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو پھر جو ذمہ دار ہیں انہیں لے کر آئے ہیں شہباز شریف صاحب کی اہمی ہے تو یہ ان کی حکومت کی اہمی ہے آپ کو پتہ ایک پوسٹ ڈاکیہ کی بھی نہیں ہے یہ ربر سٹیمپ بھی نہیں ہے بچھا رہے ہیں کیونکہ سٹیمپیں پنڈی کے وہاں جو پریس ہے وہاں بھی لگ رہی ہیں وہاں چھپ رہے ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے مسنگ پرسن کے کیسز میں نے بلایا گیا اور ان کی دیکھیں منافقت دیکھیں مریم نواز صاحبہ بلوچ دھرنے میں پہنچی تھی وہاں تصویریں اٹھا اٹھا کے دکھا رہی تھی حالانکہ وہ جن کی تصویریں دکھا رہی تھی وہ سارے بعد میں دبائی میں پکڑے گئے وہ شامل تھے سی پیک کے حملوں میں سٹاک ایکسچینگ کے حملوں میں مختلف حملوں میں پاک فوج پر حملوں میں وہ سارے تو سامنے آگئے انہیں پتی نہیں تھے یہ کون ہے کیونکہ یہ تو سیاسی تنوں سربازیاں کر رہے ہیں انہیں چیز کا اندازہ نہیں تھا اصل معاملہ کچھ اور تھا بارہل یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا انکر عمران ریاض کے ساتھ دیکھیں آپ جو معاملہ ہو رہا ہے پانچ دفعہ اس کے گھر پولیس آئی ہے گھر کے گھراؤ کیا ہوا ہے تین بجے رات کو اس کے خاندان کو اس کے والدین کو مدتان کیا جا رہا ہے پولیس کی گاڑیاں گلی میں لگی ہوئے ہیں یہ فریڈم آف پیس ہے ایک طرف بدماشی جہاں دکھانی جنہیں روکنا ہے انہیں روکے ہیں اب دیکھیں اسی لئے نوم چومس کی جو ہے انہوں نے ایک بڑا اوپن لیٹر لکھا ہے اس کو شباز شریف کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ اور یہاں پر دیکھیں دنیا بھر کے جو جرللسٹ ہیں بڑی ارگنیزیشنز وہ بھی ہم سے کانٹیک کر رہی ہیں اس طرح کے معاملے جو ہیں میں نے امران ریاض کو میسیج بھی آج بھیجائے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ہم ان معاملات کو ورلڈ فورم پر اٹھائیں زیادتی ہے جہاں پر آپ کو طاقت دکھانے چاہیے جہاں روکنا چاہیے ادھر جا کے روکیں امران ریاض نے کیا کر دینے آپ کا وہ بول رہے ہیں بولنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے آپ کو اسی طرح جو لوگ بول رہے ہیں آپ کی تنقید کرتے ہیں وہ غلط چیز نہیں ہے یہ فریڈم آف ایکس پیش آپ جمہوریت کا راگ لابتے ہیں تو یہی تو جمہوریت ہے سب سے پہلی جمہوریت میں چیز ہی ہے کہ ہر ایک کو بولنے کا حق ہے چاہے وہ جو بھی ہے تنقید کرتے ہیں آپ کے غلط کاموں پر تو آپ ان کو اصلاح کریں گی مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے آپ بجائے جا کے امران ریاض کے گرچہ بے مارنے شروع پانچ پانچ دفعہ پولیس وہ یار پاکستان کا مقبول ترین انکر بہترین دلیرہ دیں اس کے گھر آپ اس طرح پولیس بھیجنے سے پتہ نہیں کوئی نصرباز ہے کوئی اچکہ ہے اور نصرباز آپ نے سارے اوپر لگا دیں باران یہ کہنا بڑا ضروری تھا اپنا خاص کہا لکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ